یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعتم فئی یای فعبدون کل نفس ذائقت الروت موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے موت سے ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بین استعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبیهم باحسان الی یوم الدین اما بعد فاعد باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا اللہ و اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون حضرین اگرامی آج سے ہم لوگ ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے احوال برزخی زندگی کے حالات تو موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے حالات انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم لوگ سلسلہ وار یہ معلوم کریں گے اصل میں یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن رکین ہے ایمان کے چھ ارکان ہیں اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کے نازل شدہ کتابوں پر ایمان اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان تقدیر کی اچھی اور بری چیزوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان تو یہ ایمان کا آخری رکن رکین ہے آخرت پر ایمان آخرت کے سلسلے میں ہی ہم لوگ معلوم کریں گے کیونکہ برزخ کی زندگی اور برزخ کے حالات یہ بھی آخرت کا ایک حصہ ہے ایک پارٹ ہے ایک جز ہے اور برزخی زندگی کے تعلق سے بہت سارے بدات و خرافات بھی رائج ہیں غلط خیالات اوہامات مسکانسپشن پائے جاتے ہیں تو ان کا ازالہ بھی مقصود ہے اور برزخی زندگی کے بارے میں کیا کچھ شریعت میں بیان ہوا ہے اپنے علم کے حد تک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا موت کے بعد کی زندگی کیسی ہے اسی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے کیا نیکوکار اس میں زندہ ہیں بدکاروں کے حال کیا ہے کیا مرنے کے بعد مردے آپس میں ملتے ہیں یا قبر پر مدفون جو احباب ہیں کیا ان کی زیارت کرنے جانے سے ان کو پتا چلتا ہے یا ان کو فائدہ ہوتا ہے اور اسی سے متعلق پھر قبر اور قبر پرستی اور قبر کے تعلق سے لوگوں نے جو غلط خیالات اوہامات بنا لیے ہیں یہ ساری باتیں اس کے اندر انشاءاللہ آئیں گی اور خصوصی طور پر آخرت کے وہ سارے مراہب آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے پھر موت کے بعد قبر اور قبر کے بعد برزخ کی زندگی پھر اس کے بعد احوال آخرت یعنی دوبارہ جی اٹھنا آخرت کے مناظر اور حشر کے میدان پھر نشر پھر اس کے بعد میزان ترازو اور پلسرات پلسرات کے بعد جنت جہنم یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس میں داخل ہیں آخرت پر ایمان کے تعلق سے کیونکہ ہم لوگ صرف اتنا کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان اور صرف اتنا پڑھ دیتے ہیں لیکن یوم آخرت سے کیا مراد ہیں آخرت پر ایمان کے تعلق سے کیا کیا چیزیں داخل ہیں یہ بہت ضروری ہے نا اس لیے اس موضوع کا انتخاب ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اسی سلسلے میں میں نے سب سے پہلی آیت کا انتخاب یہی کیا آئے سورة الحشر آیت نمبر اٹھارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو دو بر تقوی کے تعلق سے کہا اور ہر انسان کو ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کو آخرت کو اللہ تعالیٰ نے کل سے تعبیر کیا ہے کہ کل ہے یہ کیوں کل کہا اس میں دو حکمتیں ہیں دو باتیں ہیں یعنی جس طرح سے کل کا گزرنا یقینی ہے کل فرائیڈے تھا گزر گیا کسی کو شک ہے نہیں ہے نا ایسے ہی قیامت آئے گی آخرت بپا ہوگی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیی یاد رکھی جس طرح سے کل کا گزر جانا یقینی ہے اور اسی طرح سے غد آئندہ کل کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں نا اور کتنی یقین کے ساتھ ہم تیاری کر رہے ہیں اسی طرح سے آخرت کی تیاری ہونی چاہیے آخرت کی تیاری ہونی چاہیے موت موت اپنی آگا اپنی موت سے کوئی فرد بشر نہیں آگا اپنی موت سے کوئی فرد بشر نہیں سامان سو برس کا ایک پل کی خبر نہیں تو ہم کل کے لیے کتنے سامان سو برس کا تیار کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں لیکن تیار ہونا ہے غد اس لیے بھی کہا گیا کہ جس طرح سے کل کا گزرنا یقینی ہے اور آئندہ کل کا آنا بہت قریب ہے ابھی جمعہ تھا آگیا ہفتہ ہفتہ ختم ہو کے ابھی اتوار کتنا جلد ابھی جمعہ پھر جمعہ ہاں ابھی رمضان گزرا پھر رمضان پانچ مہنا ہے ہاں پانچ مہنے میں رمضان پھر اللہ اکبر ہاں نا سال گزر رہا ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو آخری زمانے میں عیسیٰ ہوگا سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ ایک دن کے برابر ایک دن ایک پل کے برابر اللہ اکبر وہ ایام ہم دیکھ رہے ہیں اوقات میں برکت ہے نہیں ہے نہیں ہے سال مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں اللہ اکبر جس طرح سے تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ ہم آخرت سے قریب ہو رہے ہیں اور دنیا کو چھوڑ رہے ہیں آخرت سے قریب ہو رہے ہیں اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہا کرتے تھے خدبے میں کہ لوگو ارتاہ لاتل دنیا مدبرہ والآخر مقبلہ یاد رکھو دنیا پیٹ پیٹ پھیر کے تم سے بھاگ رہی ہے پیٹ دکھا کر تم سے بھاگ رہی ہے اور آخرت تمہارے استقبال کے لئے تیار رہے ہیں وہ جہاں جا کر کبھی واپس نہیں آنا آخرت کی تیاری کرو اور یہ دنیا جہاں آ کر کبھی رہنا نہیں ہے یہاں سے جانا یقینی ہے دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے آخرت بفا ہونا یقینی ہے اور وہاں جا کے پھر واپس نہیں آنا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے یاد رکھو اس کے لئے تیاری کر لیا کرو آج عمل ہے حساب نہیں اليوم عمل ولا حساب وغدن اور کل علی نے بھی اس کو کل کہا اور کل حساب ہوگا ولا عمل عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا انشاءاللہ باتیں آگے آئے گی اس سلسلے میں تو کل یعنی بہت قریب ہیں یہ اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا یہ کفار و مشکین سمجھتے کہ یہ آخرت بہت دور ہے بہت دور ہے اور ہم تو اس کو قریب سمجھتے ہیں قریب سمجھتے ہیں نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے اَنَا وَسَّعَكَ هَاتَيْن میری بیعثت میں نبی بن کے آیا اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے یہ دو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے کتنا ہے اللہ شکین سمان سو برس کا تیار کر رہے ہیں ایک پل کی خبر نہیں ہے یاد رکھی اسی لئے اس کو غد کہا گیا وَاتَّقُ اللَّهُ وَالْتَنْدُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کل کے لئے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے وَاتَّقُ اللَّهُ پھر کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سارے آمال سے باخبر ہے کیا کر رہے ہو کیا کہہ رہے ہو کیا سوچ رہے ہو سب سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں یاد رکھو کل پل پل کا حساب دینا پڑے گا ہر ایک کا حساب چکانا پڑے گا اس لئے کل قیامت کے لئے تیار ہو جاؤ اس کی تیاری کرو اور اس کو غد سے تعبیر کیا آخرت کے فکر کرو التندر ہر ایک کو غور کرنا چاہیے بستر پہ جا کے روزانہ سلف کا طریقہ ہوتا تھا بستر پہ جا کے تکیہ میں سر رکھ کر وہ سوچتے تھے آج دن بھر میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنے نیکیاں کی ہے جائزہ لو اگر یہ ہماری آنکھ کی نیند آخری نیند ہو جائیں اور اسی کے تعلق سے ہماری پہلی بات ہوگی کہ آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے موت سے کس کو رستگاری آج نہیں تو کل ہماری باری ہر ایک کو موت آنا ہے اور یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے موت سے رب کی معریفت ہوتی ہے اللہ ہے جو قادرِ مطلق ہے علا کل شیئن قدیر ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے اس کا احساس ساری دنیا کے ذرے ذرے کو انسو جنات کو یہ احساس دلاتی ہے موت کل نفس دائیقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے کیوں موت کا مزا چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس لیے کہ کل روز قیامت تمہارے کیے دھرے کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا فَمَنْ زُحْزِعَنِ النَّارِ جس کو نعرِ جہنم سے بچا لیا گیا وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاسُ وُقَامِيَابَ ہو گیا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیابی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے اس آیت کو آپ روزانہ پڑھیں روزانہ پڑھیں سارا خلاصہ ہے دنیابی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا ہے حقیقی کامیابی کیا ہے حقیقی کامرانی کیا ہے کون حقیقی معنی میں ناکام ہوگا اور نامراد ہوگا اللہ نے اس آیت میں سب کچھ بتا دیا ہے کل نفس اندائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے میرے بھائیو موت ایک ایسی حقیقت ہے سارے رشتدار و اقارب چاہتے ہیں کہ میرا عزیز جی جائیں ڈاکٹر چاہتے ہیں معالد چاہتے ہیں کہ جی جائیں جی جائیں اور سب آخر کار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں موت کے آخری مرحلے میں ہیں جو چاہے کر لو جو چاہے کھلا دو ہاں ہاں سب کی چاہت کے بوجود ہم چاہ رہے ہیں معالجین چاہ رہے ہیں ڈاکٹر اطبہ نرس سب چاہ رہے ہیں ساری دنیا چاہ رہی ہے جی جائیں لیکن اس کو بچا پا رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیز رخصت ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں لیکن اس کو بچا نہیں پاتے ہیں یاد رکھو یہ حقیقت ہے موت کہ اس کو موت کون دے رہا ہے سہر ایک کی چاہت پر کس کی چاہت ہے تم چاہ رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ علا کل شیئن قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ رب کی معرفت کے لئے موت ایک بہترین دلیل ہے میرے بھائیو اور آخری بات آج کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادکرو ذکرہ یا اکثیرو ذکرہ حادم اللذات لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو ہم یاد کرتے ہیں جس کو کسرت سے یاد کرنا ہے وہ موت ہے ہم جس کو کبھی یاد نہیں کرتے ہیں ایسے دنیا میں مگن ہے گویا کہ موت ہمیں نہیں آنا ہے مرنا نہیں ہے ہمیں ایسا ہم لوگ کرتے ہیں ایسے سینہ زوری ایسا ظلم و ستم ایسا گویا کہ زبردستی ایسے دنیا میں مگن ہو گئے گویا کہ کبھی مرنا نہیں ہے ہمیشہ جینا ہے یہاں پر ایسے ہم ہو گئے سب سے زیادہ جس کو یاد کرنا ہے موت اور کب یاد کرنا ہر نیند کے وقت میں یاد کرو نیند چھوٹی موت ہے اللہ نے فرمایا سورة الانعام کی آیت نمبر چھے میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّهِ وَاللَّهُ تَعْلَى جُو تم کو موت دیتا ہے رات میں رات میں موت دیتا کیا ہے وَاللَّهُ يَتَوَفَّلْ أَنفُسَهِنَ مَوْتِهَا اللہ تعالی ہر نفس کو موت کے وقت میں پورا پورا لے لیتا ہے یا موت سے مراد نیند ہے نیند چھوٹی موت ہے ہم بستر پہ جاتے کیا کہتے ہیں اللہمہ بسمکا اموتو وَاللَّهُ تیرے نام سے مر رہا ہوں نیند کب آئے گی پتا ہے لیکن آئے گی ضرور موت کب آئے گی پتا ہے نہیں لیکن آئے گی ضرور ہم سارا کام دھام چھوڑ چھاڑ کے بستر میں جا کے پڑھتے کی نہیں پڑھتے ہیں ہر ایک ایسے ہی موت کے لیے ساری دنیا اور دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر تیار ہو جاؤ جیسے روزانہ نیند کے لیے بستر میں جا کے تیار ہو جاتے ہیں ایسے ہی موت کے لیے تیار ہو جاؤ اور جب نیند آ جاتی آپ کو پتا رہتا ہے کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں کتنا بینگ بیلنس میرے پاس ہیں کون ہے پتا چلتا ہے نیند میں نہیں سب ایک جیسا ہوتا ہے نیند میں کیا بڑا ہے کیا چھوٹا ہے کیا بچہ ہے کیا بڑا ہے کیا مرد ہے کیا عورت ہے کیا بڑے عہدے پر فائز کیا چھوٹے آدمی یاد رکھو یہ حقیقت ہے یہ ہمیں روزانہ یاد دلاتی ہے یہ نیند کہ موت کے بعد ہر ایک کی وہی حالت ہے جا دور غریبہ پہ نظر ڈال بائی برد جا دور غریبہ پہ نظر ڈال بائی برد کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت کل تجھ پہ تھا یہ شان یہ تاج کہاں ہیں سب وہاں پر ایک ہیں ہاں جا کر دیکھو کوئی وہاں پر بڑا نہیں چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں بچہ نہیں کوئی مرد نہیں کوئی عورت نہیں سب وہاں پر پڑے ہوئے ہیں سب کو وہاں پر جانا ہے اور یہی ہمیں یہ احساس یہ احساس دلاتی ہے نیند نیند یاد رکھو اسی لئے نیند جاگنے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ چھوٹی موت کے بعد جلایا ہے ہمیشہ کے لئے ایک دن تیرے پاس جانا ہے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھی موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے موت سے ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بات انشاءاللہ آگیا اور آئے گی دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبرکتہ اللہ ہمیں اور آپ کو موت کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانک اللہ بحمدی کشادو اللہ الہ الا ان استغفر کا توبی الہی کو صلی اللہ نبی محمد